بولنی ووڈ سے لے کر ٹی وی انڈسٹری میں راج کرنے والے کومیڈین ایکٹر کپل شرما اور کھلاڑی کمار اکشے کمار جب کبھی بھی عامنے سامنے آتے ہیں تو وہ اپنے کومیڈین انداز اور ڈرامو سے فینس کو پیٹ پکڑ کر ہسنے پر مجبور کر دیتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ چانتے ہیں کہ کپل شرما نے اکشے کمار سے ہوئی اپنی ایک لڑائی پر اب چپی توڑی ہے تو آخر کار کس وجہ اور کب ان دونوں کے بیچ لڑائی ہوئی تھی اور اب کپل شرما نے اکشے کو لے کر کیا کہا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی بارے میں بتائیں گے پر اس سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں والے ووڈ میں پچھلے کچھ دنوں سے یہ خبریں کافی زوروں شوروں سے پھیل رہی ہیں کہ اکشے کمار کومیڈی کنگ کپل شرما سے بے حد ناراض ہیں یہاں تک کہ وہ کپل کے شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اسی کے چلتے انہوں نے اب اپنی فلم بچن پانڈے کے پرموشن کے لیے کپل شرما کے شو میں جانے کے لیے صاف صاف منع کر دیا ہے دراصل اکشے کمار جب پشلی بار ایکٹریس سارا علی خان کے ساتھ اترنگی رے فلم کے پرموشن کے لیے کپل شرما کے شو پر گئے تھے تو وہیں کپل نے اکشے سے بہت سارے الٹے سیدھے سوال کر لیے تھے تب اکشے نے اپنا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ کپل ہمیشہ ہی کسی اور کے سر پر بندوخ رکھ کر چلاتے ہیں مطلب سوال انہی کا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسی اور نے پوچھا ہے جس کے بعد کپل نے اکشے کمار کے منع کرنے کے بوجود بھی پی ام موڈی اور ان کے انٹرویو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کیسے انہوں نے پی ام سے عام سوال پوچھے ساتھی کئی ساری ایسی باتیں کہہ دیں جسے اکشے نے پسند نہیں کیا اسی وجہ سے انہوں نے اس سین کو ہٹا دیا پر کچھ لیکس ہو گئے جس کے بعد اکشے کو سوشل میڈیا پر کافی ٹرول ہونا پڑا اور اسی وجہ سے اکشے کپل سے ناراض ہو گئے جس کے چلتے انہوں نے بچن پانڈے کے پرموشن کے لیے شو پر آنے سے صاف صاف منع کر دیا اور اسی بات پر کپل نے سوشل میڈیا پر ٹوئیٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے میڈیا میں آئی کئی خبریں دیکھی اور پڑھی ہیں جو میرے اور اکشے پانڈے کے بارے میں تھی میں نے پانڈے سے بات کر لیا اور سب کچھ کلیر کر لیا ہے سب میس کمینکیشن تھا اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے ہم بہت جلد مل کر بچن پانڈے کا اپیسوڈ شوٹ کریں گے وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور وہ مجھ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتے ہیں تھینکیو حالانکہ ابھی تک اس بات پر اکشے نے کوئی جواب نہیں دیا ہے پر بتایا جا رہا ہے کہ جلدھی اکشے اور کپل کا ایک نیا دھماکے دار اپیسوڈ دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ اکشے اپنی ہر ایک فلم کے لیے کپل کے شو پر آتے ہیں اور کپل کی ٹانگ کھشتے ہیں جس سے درشکوں کا کافی منورنجن ہوتا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اکشے کمار کپل شرما کے بیچ سب کچھ سوٹ آؤٹ ہو گیا ہے آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں